فیصل آیا نیب ترمیم کے حوالے سے اس کے بعد تو سارے کیسے جو ہیں وہ ختم ہو جانے چاہیے تھے خان صاحب کے کیونکہ جو ترمیم کی اوپر فیصل آیا اس کے مطابق تو یہ کیسے چل ہی نہیں سکتے لیکن اس کے باوجود چل رہے ہیں اور صرف خان صاحب کے چل رہے ہیں پاکستان میں اور کسی کا کیس نہیں چل رہا نیب میں صرف خان صاحب کے کیسے چل رہے ہیں اور پھر آج سے کل کل سے پرسوں جہاں آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ نے ایک حکم امتنا بھی جاری کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چھبیس تاریخ تک اس ٹرائل کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھایا جا سکتا حکم امتنا دینے کے باوجود اتصاب عدالت کے جج جو ہیں آج بھی پراس اگزیمنیشن ہوا جرہ ہوئی اور آج سے پھر کل پر رکھ دیا ہے تو زبردستی بندوق کی نوک کیو پر ٹرائل چلانا چاہتے ہیں یہ جیل کے اندر ایک بند کمرے کے اندر تماشا لگا ہوا ہے ایک فلم چل رہی ہے نہ فیڈ ٹرائل ہے جھوٹے کیسز ہیں اور کوئی اپریچونٹی نہیں ہے اور جیسا پہلے سی کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے اندر جب آپ جائیں گے تو وہاں پر یہ والے پوائنٹ اٹھائی گا یعنی انہیں پہلے ہی پتا چل گیا ہے کہ سزا ہونی ہے نمبر ٹو بات یہ ہے خان صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے آج پھر بات ریپیٹ کی ہے کہ چار امپائرز کے ساتھ کھیل کر جس طرح پاکستان طریقہ نصاف کی اوپر سارا ظلم و جبر کیا گیا کریک ڈاؤن کیے گئے جیل میں ڈالا گیا نواز شریف کو لائے گیا مسرس پر شباز کو بٹھائی ہے جو جو کچھ ہوا ہے یہ چار امپائرز کے ساتھ کھیلے ہیں اب انہی کو ایکسینشن دینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایکسینشن اس وئے سے انہیں دینا چاہتے ہیں اور ترامیم اس لئے لانا چاہتے ہیں کیونکہ آٹھ فروری کو جو عوام کے ووٹ کی اوپر منڈیٹ کی اوپر ڈاکہ ڈالا گیا تھا اس کی اوپر پردہ رکھنا ہے اور جو نو مئی کا واقعہ ہے جو خان صاحب نے بڑا فاضح کہا کہ ہمارے خلاف ایک مکمل طور پر یہ پلین تھا جو ہمارے اوپر یہ واقعہ منصوب کر رہے ہیں یہ سازش نہیں جو پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف تھی دونوں نے بات کی ہے کہ نو مئی اور آٹھ ان دونوں کے لئے یہ ساری ترامیم کی جارہی ہیں تو ہم اسے اور پوری قوم اسے مسترد کرتی ہے نمبر سری بات انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر معاشی استقام نہیں آسکتا اس وقت تک نہیں آسکتا جب تک آپ کی یہاں پر لیجٹی میٹ گورنمنٹ نہیں ہوتی جب یہاں پر چور مافیا منڈیٹ چور بٹھا دی جائیں گے جن کی جدادیں باہر ہیں جنہوں نے اپنی پروپٹیاں باہر بنائی ہیں اور وہ یہ کہیں کہ آپ باہر سے انویسمنٹ انہوں نے کہا کہ اوبرسید ایسے نہیں ہیں وہ بے وقوف نہیں ہیں کہ جو مافیا یہاں پر پٹھایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس کی پروپٹی باہر نہیں ہوگی تو لہٰذا اپنی پروپٹیاں باہر رکھیں اور لوگوں کو کہیں کہ یہ اور ملک کے اندر جب لیجٹی میٹ گورنمنٹ آئے گی باہر سے دنیا کا اعتماد ہوتا ہے انویسمنٹ آتی ہے اور انویسمنٹ کے بغیر آپ کی ایکانومی بہتر نہیں ہو سکتی تو لہٰذا یہ چیز ضروری ہے پھر جو ڈیجیٹل دیشت گرد کہنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے آج بھی بیان دی جا رہے تھے وہ شرجیل میمن اور پتہ نہیں کون کون کیا کہہ رہا تھا اور اس سے پہلے بھی دی جاتے رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پروپٹیاں باہر بنائیں گے ملک کا پیسہ لوٹیں گے عوام کا منڈیٹ چوری کریں گے لوگوں کو اغواق کریں گے ججز کو تھرٹس کریں گے ایم این ایز کو اسمبلی سے اٹھائیں گے بلیک میل کریں گے ویڈیوز بنوائیں گے تو کیا عوام بات نہیں کرے گی تو جو عوام بات کرے گی یہ عوام کی آواز ہے یہ آپ یہ نہ کہیں کہ ایک دو یہ چار بندوں کی بات ہے یہ پورے ملک کی آواز ہے اور آپ ملک کی آواز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل دیشت گرد ہیں خان صاحب نے جو اور بات کی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا بند کر دیں کہ جو سپریم کورٹ ہے جو سپریم کورٹ ہے کہ یہ ادارہ بچ گیا تھا تو اسے تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر یہ حملہ کر رہے ہیں یہ ترامیم کے ذریعے چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان کے مطابق چلے نواز شریف کے مطابق چلے زرداری کے مطابق چلے اور ایک قاضی فائیسہ کو کہ وہ کہیں اس کرسی پر بیٹھا رہے ایک عدالت سے اٹھا کر دوسری عدالت کے اندر بٹھا کر اس عدالت کو اوپر بٹھانا چاہتے ہیں تاں کہ مکمل طور پر سپریم کورٹ کو کنٹرول کیے جا سکے انہوں نے کہا کہ نیچلی جو عدلیہ ہے اس کے اوپر پہلی بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا ہے تو ایک عدالہ بچ گیا تھا اسے بھی تباہی کی دیانہ پر لے جا رہا اور انہوں نے جلسے کے بارے میں بات کی ہے دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ ہر صورت عوام جو ہے خوف کے بھو توڑ کر لاہور جلسہ گاہ پہنچے اس جلسے کے اندر جو ہمارا کاز ہے وہ کیا ہے جلسے کے اندر ہمارا کاز ہے سپریم کورٹ کی ازادی یعنی عدلیہ کی ازادی جمہوریت کی ازادی اس ملک کے ہر فرد ہر شخص کی ازادی اور خان صاحب کی ازادی کے لیے ہم نے نکلنا ہے دو اینڈ ڈائی کا لفظ خان صاحب نے استعمال کی ہے کہ کشتیاں جلا کے آپ نے لاہور ہار صورت پہنچنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں پندرہ مہینے سے جیل میں ہوں میری بیوی سات مہینے سے جیل میں ہے تو لہٰذا آپ یہ جیلوں سے نہ گھبرائیں ازادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے آپ تیار ہوں جیلوں سے خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر انسان ہی رہتے ہیں اور کوئی بھی نہ گھبرائے ہر صورت ہر بندہ نکلے اور جلسے کو کامیاب کرے جہاں تک بات ہے کہ خان صاحب نے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے دیکھیں خان صاحب اس وقت مکمل طور پر فٹ ہیں نہ ان کو کوئی بلیڈ پریشر کا کوئی مسئلہ ہے نہ ان کو کوئی ہارٹ پرابلم ہے نہ ان کو کوئی اور مسئلہ ہے تو اگر دورانے کا سٹڈی ان کی کوئی ہیلتھ خراب ہوتی ہے یہ ذرا بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے ان کی ہیلتھ کے حوالے سے تو جو جنہوں نے اس وقت خان صاحب کو کسٹڈی میں رکھا ہو گیا ہے وہ تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے پھر وہ جانے ہم جانے گی اور یہ قوم جانے گی اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج آمر فاروق صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے کیونکہ خان صاحب کو ہم نے سارا بتا دیا تھا کہ آمر فاروق صاحب نے دو مہینے اور بیس دن کے بعد جو ہائی کورٹ کے اندر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا تین حلقوں کے حوالے سے دوبارہ الیکشن کمیشن کو بھی دیا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ ایک سو اسی دنوں کے اندر الیکشن پٹیشن ڈیسائیڈ کر نہیں ہوتی ہیں لیکن یہاں پر نا قانون دیکھا جا رہا ہے ناہین دیکھا جا رہا ہے اور اس کی دھجیوں اڑائی جا رہی ہیں اور اس کے اندر پھر سہولتکاریاں کی جا رہی ہیں کیوں لٹکایا جا رہا ہے کہ پانچ سال گزر جائیں اس کے بعد فیصلہ دینا ہے اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ دفعہ ایک سو چورتالیس کی بات کی گئی ہے کہ دفعہ ایک سو چورتالیس لگ گئی ہے دیکھیں اس وقت پورے ملک کے اندر پہلی دفعہ ایک سو چورتالیس ہے اور پورا ملک پہلی جیل بن چکا ہے تو لہٰذا خوف کے بود توڑیں انشاءاللہ جلسہ جو ہے لور ہر صورت ہوگا اور پھر وہاں سے انشاءاللہ خان صاحب کی ہدایت کے مطابق نیکسٹ جو ہے ہمارے جلسے کا اعلان ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ پنڈی سجدہ ہے یا میاں والی لیکن کوئی ایک جگہ کا اناؤنسمنٹ ہوگی اور پھر انشاءاللہ اسی کی اوپر عوام پہنچے گی اور حقیقی ازادی کی جنگ میں ہر بندہ اپنا فرض ادا کرے گا بہت شکریہ موسیقی